اب میں خطاب کے لئے تعاوت دینے جا رہا ہوں جناب محمد عبد المتین خان خادری صاحب سے کہ وہ آئے اور ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے جناب محمد عبد المتین صاحب آئے اور خطاب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على عالی وصابحی اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک ورفانا لکا ذکرک واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے تکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر میں نہ دال جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا فرش والے تیری شوقت کا انہوں کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے وہ لاللہ بیٹا تیرا اسٹیج پر تشریف فرما حضرت اللہ ماں آفتابِ قطابت شجاعت علی سراج خادری صحاب قبلہ ومدزلہ علی صدر کلہن مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت نوجوانانِ ملت نونِ حالانِ ملت پردہ نشین خواتین و امت آج کا یہ جلسہ کلہن مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کی طرف سے ملاد النبی منایا جا رہا ہے یہ جلسہ کلہن مرکز منجلس اہل سنت جماعت آفتابِ قطابت اللہ ماں شجاعت علی سراج خادری صحاب کی نگرانی میں آج پینتیس سال سے اقائد اہل سنت جماعت کے لیے کامزن ہو کر کام کرتے ہیں اور بلا جھجک ہم آفتابِ قطابت ناصف حیدر آباد بلکہ ازلاؤں میں بھی اقائد اہل سنت جماعت کے لیے اور آدھی رات کو حاضر رہتے ہیں اور یہی آفتابِ قطابت کا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے اہلِ بیت کی محبت پیدا ہو جائے صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے اور غوث و خاجہ کے دیوانے ہو جائے یہی اہلِ سنت جماعت کی تعلیم ہے اہلِ سنت والجماعت رب الاول میں حیدر آباد اور ازلاؤں کے مختلف مقامات پر گیارہ دن تک ملاد النبی کے جلسے کا انعخاط کرتی ہے اور بارہ ربی المنور کو ملاد میدان خلوت میں صبح دز وجہ سا مرکزی جلسہ ہوتا ہے اور گیاروی رب الثانی کے مہنے میں غوثِ آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اور فضائل پر معافتابِ خطابت کلین مرکزی منجلی سے اہلِ سنت جماعت گیارہ روزہ پروگراموں کا انعخاط کرتی ہے جس کا گیاروہ جلسہ مزید جامع مزید افضل گنج میں منعقد ہوتا ہے اسی طرح سے رجب کے مہنے میں سلطانِ ہند غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے فضائل اور فیضان کو بیان کیا جاتا اور چھٹوان جلسہ جامع مزید افضل گنج میں منعقد ہوتا ہے اسی طریقے سے محرم کے مہنے میں سید و شہدہ اے کربلا کے بیان ہوتے ہیں مرکزی منجلی سے اہلِ سنت جماعت یہی چاہتی ہے کہ ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو اور آج کی آنے والی نئی نسل کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے اہلِ بہت کا عدب سکھ جائے اہلِ صحابہ کا عدب سکھ جائے اور غوث و خاجہ علیہ اللہ کے عاشق ہو جائے یہی آفتابِ کتابت کی بے لوز مخلصانہ محنت ہے ابھی میں نے جو آیتِ کریمہ کی تلاوت کیا وَرَفَانَ عَلَقَ ذِكْرَكْ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمارے ہیں ہم نے آپ کے لئے آپ کی تعریف کو بلند فرمایا آپ کے ذکر کو بلند فرمایا اب اللہ تعالی اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بلند کر دیئے تو ہم غلاموں کا بھی کام ہے سرکار کی تعریف ملاد اللبی کے ذریعے کرتے رہے حضرتِ جابر رضی اللہ تعالی ایک وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام کا عدب دیکھئے جب بھی سرکارِ تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتے تو اتنے عدب کو ملحوظ رکھتے وے کرتے کہ یہ الفاظ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ خربان آپ پر میرے ماں باپ خربان اب حضرتِ جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ خربان اللہ تعالی نے کائنات میں صبح سے پہلے کونسی شیع کو پیدا فرمایا سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر اللہ نے صبح سے پہلے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے صبح سے پہلے کائنات میں نہ زمین بنا نہ آسمان بنا نہ چان بنا نہ سورج بنا سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو عرش عالیٰ پر محفوظ فرما دیا اور اللہ کا بارک و تعالیٰ ارشاد جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھوکی گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ جنت کے ہر پتے پتے پر محمد احمد لکھا ہوا ہے جدھر دیکھتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے اور اللہ کبارک و تعالیٰ جب ارش عالیٰ پر آدم علیہ السلام نظر دالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھتے ہیں اے رب العالمین آپ کے نام کے ساتھ یہ کس کا نام ہے اور حضرت آدم نے سمجھ گیا سمجھ گئے کہ یہ ایسی آلہ ہستی ہے یہ آلہ مخام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھے ہیں ارشاد ہوتا ہے اے آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم نے کائنات کو بھی نہیں بناتے اور تم کو بھی پیدا نہیں کرتے آج ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حساب محبت کرنا ہے صحیح مسلم صحیح بخاری میں حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ اپنے اولاد ماباد اور جتنے لوگوں کو چاہتا ہے ان سب سے زیادہ مجھ کو نہ چاہے مجھ سے محبت نہ کرے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کرنا ہے ان سے ہم کو سب سے زیادہ مچ چاہنا ہے اسی وجہ سے بزرکان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہے یہی اقیدہ اہل سنہ جماعت یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہو سرکار کے دیوانے ہو جاؤ بانی جامع نظامیہ آلہ حضرت انور اللہ خان فاروقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس محلے میں جس شہر میں جس گھر میں ملاد پاک ہوتی ہے مولود ہوتا ہے اس گھر پر اس محلے پر اس شہر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے سرکار کے صدقے میں تمام بلعیات وہ آفاظ سے محفوظ رہتا ہے اللہ حضرت امام احمد رضا خان فازل بریلی ارشاد فرماتے ہیں کہ بارہ ربیل اول کی پہلی تاریخ سے بارہ ربیل اول کی منور تک روزانہ غسل کیا کرو اچھے کپڑے پینا کرو اگر نیا کپڑا نہیں پین سکتے جو کپڑا ہے اسی کو صاف کر کے اور ایتر لگا کر رہا سے پینا کرو یہ سرکار کی ملادت پاک کی خوشی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ فوری بتا دیتے مگر اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ملاد کے بارے میں پوچھتے ہیں تو امام بخاری ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کو لے جاتے اور خود غسل کرتے اور جہاں بیان کرتے ہیں وہاں پر صاف صفائی کر کر اونچے تخت پر بیٹھ کر دو زانے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک بیان فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کوئی مسئلہ دینی پوچھتے تو آپ فوری بتا دیتے ہیں اور جب یہ ملاد پاک کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پورا احتمام کرتے ہیں تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت پاک اور ملاد پاک منایا جاتا ہے وہ سرکار دو جہاں تشریف لاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مومن پہ لازم ہے اور یہی بات کی تعلیم تمام اولیاء اللہ دیتے رہے اور یہی تعلیمات کو مرکز منجلی سے اہل سننہ جماعت یہی بیان کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد پاک منایا کرو اہل پیش سے محبت کرو صحابہ سے محبت کرو اولیاء اللہ سے محبت کرو اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قابت اللہ میں ہیں اور بڑے بڑے انسار آپ سے بات کر رہے ہیں اور ویسے میں اعزاں کا وقت ہوتا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ حضرت بلال دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اے بلال اعزاں شروع کرو اے بلال اعزاں شروع کرو حضرت بلال پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینے میں تھے تو قابت اللہ کے طرف رکھ کر کے اعزاں دیتے تھے اوہد میں تھے تو قابت اللہ کے طرف رکھ کرتے تھے اعزاں دیتے تھے اور ایک اونچے مخام پر تھہتے تھے اعزاں دیتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال خانے کعبہ پر چڑھ جاؤں خانے کعبہ پر حضرت بلال چڑھ گئے چڑھ کر پھر مہاں رکے کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے جب مدینے میں تھے تو قابے کے طرف رکھ کر کے اعزاں دیتے تھے اب ہم میں قابت اللہ پر ٹھہرا ہوں کس کے طرف رکھ کر کے اعزاں دوں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بلال میری طرف دیکھو اعزاں شروع کرو ہا جیو آؤ شہین شاہ کا روزہ دیکھو ہا جیو آؤ شہین شاہ کا روزہ دیکھو قابہ تو دیکھ چکے ہو قابے کا قابہ مصطفیٰ کو دیکھو یہی محبت ہے یہی سرکار سے محبت ہے کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو کتنی تکلیفیں نہیں دی گئی لیکن محبت مصطفیٰ تھی ان کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی آج ہم کو سرکار مدینہ کے صحابہ پر اہل بیت اتھار پر اولیاء اللہ کے تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور بارہ رفیل المنور کو ملاد میدان خلوت میں ایک جلسے کو آپ اپنے دوست اہباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر ہم پکے اور ہونے کا پکہ اور ثبوت دیں اور آفتاب خطابت سے فائض حاصل کریں وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمين